کم سزا ہوئی ہے اتنا بڑا جرم تھا اس پر سزا جو ہے میکسیم ہونی چاہیے تھی جتنا فری ہینڈ اس وقت پی ٹی آئی کے میدواروں کو یا ان کے کارکن جو ہے جو ورکرز ہیں ان کو ملا ہوا ہے اس سے پہلے شاید ان کے اپنی گورنمنٹ میں ملی تھا عمران خان صاحب کی میربانی ہے کہ انہوں نے ہر فیملی میں ہر خاندان میں روی انگروائی ہوئی ہے جو انہوں نے عوام کی خدمت کی وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو گل کھلائے انہوں نے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے جو فائننشل کرائیس ہے آئی پی پی کیا ان توقعات پر پوری اتر سکتی ہے سیکشن وان فورٹی فور لے گی اس کے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو ایکشن تو ہوگا اس کے خلاف بسم نیرمہ الرحمنیم السلام علیکم وی نیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پندرہ سے امیدوار ہے راولپنڈی سے جناب حامد نواز راجہ صاحب حامد نواز راجہ صاحب سابق تحصیل نازم ہے اور بشارت راجہ جو سابق وزیر قانون پنجاب ہیں ان کے بھائی ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو سر بڑی میجر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے گو کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پی ڈی آئی کے خلاف ہے لیکن عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اس فیصلے پر تھوڑا کومنٹ کر دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں جی کہ کم سزا ہوئی ہے اتنا بڑا جرم تھا اس پر سزا جو ہے میکسیم ہونی چاہیے تھی لیکن دس سال جو ہے اتنے بڑے جرم کے لیے بہت تھوڑی سزا ہے اچھا سر آپ کے جو بھائی ہیں بشارت راجہ صاحب وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آپ استحقام پاکستان کے امیدوار ہیں اور آپ کی دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان نظریاتی کشمکش ہے تو کس طرح سے آپ پھر اس کو ریکنسائل کر رہے ہیں دیکھیں ان کی اپنی سوچ ہے میری اپنی سوچ ہے یہ صرف نظریاتی ہماری مخالفت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے میں استحقام پاکستان کے ساتھ ہوں ادھر وائز الحمدللہ ہمارے بیچ پر کسی کسی کوئی اختلاف یا ناراضگی نہیں ہے یہ صرف ایک سیاسی پارہ تھوڑا سی آپس میں بنی ہوئی ہے جو کہ یہ الیکشن تک ہے اس کے بعد انشاءاللہ سارے معاملات نارمل ہو جائیں گے اچھا بشارت راجہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کانٹیس کر رہے ہیں تو آپ کے آس سمجھ دیں کہ ان کو یا ان کی جماعت کو الیکشن جو کینوسنگ ہے الیکشن مہیم ہے اس کا موقع دیا جا رہا ہے جی میرے خیال میں ہم سے زیادہ ان کو موقع مل رہا ہے جتنا فری ہینڈ اس وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یا ان کے کارکون جو ہے جو ورکرز ہیں ان کو ملا ہوا ہے اس سے پہلے شاید ان کی اپنی گورنمنٹ میں بھی نہیں تھا آپ بھی ان کی انتہابی مہم میں کچھ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں یا وہ الگ سے چلا رہے ہیں اپنی انتہابی مہم نہیں یہ تو بڑا عجیب سوال ہے آپ کا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے پارٹی ہے اللہ کے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میں استقام پاکستان سے ہوں تو میں اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں یا وہ میرے معاملے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنا الیکشن لڑے ہیں میں اپنا الیکشن لڑے ہیں کیونکہ یہ اس حوال میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ دونوں بھائی جو ہیں آپ کی جو سیاست ہے کافلی سے یا مختلف عدوار میں دیکھے تو آپ نے ایک ساتھ ہی مختلف پارٹیز کو جوائن کیا اور آپ کام کر تیرے تو جی یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر فیملی میں ہر خاندان میں دوئی انگروائی ہوئی ہے اور تقریبا ہر گھر میں یہ چیز ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں جو بچے ہیں وہ دوسری پارٹیز ہیں یہ کریڈٹ سارا عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جو کلچر وہ ہمیں دے گئے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے ہمیں حال مزید ہمیں دس پندرہ سال صفائی کے لیے چاہیے کہ جو انہوں نے گند ایک پھیلایا ہے اس مہاشرے میں اس کو صاف کرنے کے لیے اچھا سر آپ کی انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آئی پی پی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سکور کر پائے گی اس الیکشن میں لیکن آئی پی پی اگرچہ نئی جماعت ہے لیکن اس میں جو لوگ ہیں وہ سارے سیزن پولیٹیشن ہیں پرانے لوگ ہیں اور ابھی اگرچہ عوام میں اس کی تینچڑے نہیں ہیں لیکن لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے وہ شخصیات کو دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگ ہیں جو جماعت میں شامل ہیں کیونکہ اس وقت لوگ شخصیات پہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے مسائل حل کر سکتا ہے اور پھر یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ دو دو تین تین اواجوائے ہیں وہ اقتدار میں رہ چکی ہیں لوگ ان کو آزمار چکے ہیں جو انہوں نے عوام کی خدمت کی وہ بھی سب کے سامنے ہیں اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئے نئی قیادت ہمارے سامنے آئے ملک میں کسی طریقے سے استقام آئے وہ حیشت ہماری ٹھیک ہو جو باقی ملک کی حالات بگڑے ہیں وہ بیٹری کی طرف جائیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی پارٹی کا ساتھ دیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عوام میں کافی پذیرائی مل رہی ہے کہ لوگ یہی کہتے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کو بھی دیکھ چکے ہیں جو چار سال انہوں نے اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا وہ بھی ہمیں پتا ہے جو دوسری جماعتوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے ہم کچھ نہیں بھولے تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم چانس دیں گے تو ماشاءاللہ میں بڑا مطمئن ہوں یہ بڑی اچھی پوزیشن ہے باقی جیت ہاتھ وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیکھیں کیا ریزرٹ نکلتا ہے بشارت راجہ صاحب نے کافی کام کرایا حلقے میں کیونکہ میں بھی اسی حلقے میں رہتا ہوں تو کافی کام کرایا ہے گلیاں سڑکیں وغیرہ کافی بنوائی ہیں انہوں نے جب لاو منسٹر رہے ہیں وہ یہ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ لیکن میں تو اپنی بات کروں گا بشارت صاحب کے بارے میں تو میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ان کا حلقہ وہ این اے فیفٹی فائی ہے تو جہاں تک کام جو ہے ان کا یا ڈویلپمنٹ جو ہوئی ہے میں بھی تحصیل ناظم رہا ہوں ٹاؤن ناظم رہا ہوں میں شہر مین آر ڈی ہے رہا اس حلقے میں کینٹ میں اگرچہ اس وقت یہ میرے ساتھ میری جیوریسٹیکشن میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے بھی یہاں پہ بے شمار کام کر رہا ہے بڑے میگا پروجیکٹس ایسے ایک میں مثال دوں گا کلمہ چوک کی آپ دیکھ لیں تو یہ بھی جس وقت میں شہر مین آر ڈی ہے تھا اس وقت میں نے پنجاب گورنمنٹ سے فنڈز لے کے یہ میں نے بنایا تھا اس کا نام بھی جو میں نے ہی رکھا تھا اس وقت کلمہ چوک اس وقت میری بھی کنٹیبیشن ہے اس میں اور لوگ بھولے نہیں اس چیز کو کیا مینیفیسٹو سر ہونا چاہیے پاکستان کے جو مسائل ہیں کیا آئی پی پی کے پاس ان کا کوئی رپلائی ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے جو فائنینشل کرائیسس ہے آئی پی پی کیا ان توقعات پر پوری اتر سکتی ہے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے نام بھی ہمارے پارٹی گئی ہے استقام پاکستان اور جو یہ استقام لانے کے لیے ہی ہماری کوشش ہو گیا اور اولین ترجیات میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو اس وقت سب سے بڑے مسائل ہیں جس میں لوگ گرے ہوئے وہاں سے ان کو نکالا جائے آئی پی پی نے کہیں کہیں پر سیٹ ایجسمنٹ بھی کی ہے جیسے غلام سروخان صاحب کے حلقے میں نون لیگ نے ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی ہے تو کیا آپ انتخابات کے بعد نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں یہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن سبر خان صاحب والی سیٹ پہ حلق میں اب سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پہ نون لیگ نے اپنے کینڈیڈیٹس دے دی ہیں لیکن باقی جگہوں پہ جہاں پہ ہماری سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہیں وہ لوگ بھی ہیں اور دیکھیں الیکشن کے بعد ممکن ہے وزارت ایالہ کس کے پاس جائے گی پنجاب کی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا الیکشن کے ریزائٹ آنے کے بعد حالات پتا چلیں گے الیکشن کے بارے میں بڑا ایک شکوک و شبہات بھی ہیں اور لوگ ریزلٹس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو حصہ ہی نہیں لینے دیا جا رہا آپ کی کیا رائے ہیں کہ کیا یہ الیکشن ایک مشکوک ماحول میں ہو رہا ہے یا ایک واضح سمت میں جا رہا ہے لوگوں کے ذہن میں تو یہ چیز آ چکی ہے کہ مشکوک ریزلٹ ہوں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی جماعت کو روکا جا رہا ہے اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا پہلے سوال کیا تھا کہ بی ٹی آئی کو کیمپین کا موقع دیا جا رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ روڈ پر کس طرح ان کے بینرز پوسٹس لگے ہوئے لوگ ان کے کام کر رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ڈو ٹو ڈو کمپین چال رہی ہے تو اور کیا کیا جائے اس لیے یہ کہنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے لیکن ان سے جو ان کا الیکشن سیمبل لیا گیا اس سے کافی فرق پڑ لیکن وہ تو ایک قانونی مسئلہ تھا نا اس میں کسی کی پسند یا نا پسند یا کوئی زیادتی کی بات نہیں کہہ سکتے آپ وہ تو ایک قانونی جو بتیسی بات اس پہ سیمبلوں کا واپس ہو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کسی وقت کم بیک کر سکتی ہے یا اس الیکشن میں بھی کیا اس کا سکور اچھا ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا ایک تو لوگوں پر یہ چیز آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی چھو ہے جو چار سال پہلے انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے وہی چیزیں اگر وہ خدا نہ خواستہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو ریپیٹ کریں گے اور انتقامی سیاست ہمیشہ انہوں نے کی اور پھر ان کے ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں سارے اور انڈیپینڈنٹ ہونے کا وہ ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جو ڈائی آئرٹ ورکر ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کا ووٹ لے رہے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے وہ چلسے اور میٹنگز بھی چلا رہے ہیں پبلیسٹی بھی اپنے کر رہے ہیں لیکن اصل میں انہوں نے انڈیٹیکنگ دوسری پارٹی کے ساتھ دے چکے ہیں وہ اچھا وہ الیکشن کے بعد مذہب دوسری پارٹی کے ساتھ وہ یہ بالکل ان کا نام تقریباً نائنٹی پرسنٹ اچھا وہ بڑے بڑے اہم نام ہیں جو میں یہاں پہ نہیں لینا چاہ رہا انہوں نے بھی ان کی انڈیٹینڈنگ جو ہے دوسری پارٹی کے ساتھ ہو چکی ہے کہ الیکشن کے فوراں بعد وہ ان کو جائن کر لیں گے یہ صرف آٹھ تاریخ تک پی ٹی آئی کا نام استعمال ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جو ورکرز ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہ اپنے اس دیوانے پند میں ان کے ساتھ کیا زرداری صاحب فائدہ اٹھائیں گے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے گا پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملنے والا یہ پی ٹی آئی والے بعد میں روئیں گے پی ٹی آئیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کیوں ان کے گھروں پہ انہوں نے دعوے بولنے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ صرف جو ورکرز پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی ریلیز میں بھی مقدمے بنے سارا کچھ ہوا یہ کیا جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں جہاں پہ کوئی غلط کام کریں گے جس چیز کا ایکشن کمیشن کی طرف سے بین لگا ہوئے یا سیکشن 144 لگی اس کے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو ایکشن تو ہوگا اس کے خلاف اور پھر وہ کر رہے ہیں بار بار الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی سیاسی شخصیت کی فوٹو نہیں لگا سکتے اپنے پوسٹے پہ یا بینر پہ لیکن آپ دیکھیں روڈ بھرے ہوئے کہ سب نے پی ٹی آئی جو ہے ان کی فوٹو ساتھ لگائی ہوئی ہے اور میں حیران ہوں کہ اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے تاکہ تو جماعتیں کوئی تھوڑی سی بات ذرا سی ادھر ادھر ہو اتنی سی وائلیشن ہو تو اس کو نوٹس آ جاتا ہے یہاں تو یہ ہر چیز سے نہہزاد ہو چکے ہیں میں یہ چیز سمجھ سے باہر ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا حامل نواز راجہ صاحب جو ہے وہ صوبائی سمجھی کے حلقہ فیفٹین سے کینڈیٹ ہے تو اپنے انتخابی نتائج کے لیے بڑے پر امید ہیں دیکھئے کہ انتخابی نتیجہ آٹھ فیوری کو کیا نکلتا ہے